بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کے خیریت سے ہوں گے میں ہوں شاہ خان راجم بنائیں گے اٹائلین ڈیش نوکی جس کے عجزہ بہت ہی سمپل ہیں تو چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف ہاف کپ لیا ہے میں نے میدہ اس کو چھان لیتے ہیں ہاف ٹی سپون اس کے نجائے کا سالٹ دو عدد آلو جن کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا تھا وہ اس کے اندر جائے گا اور ان کو مکس کر لیتے ہیں آپس میں اس طریقے سے مکس کریں گے میں ہاتھوں کا یوز کر لوں گی اس کے اندر تاکہ وہ اچھے سے ایک سموز سی ڈو بن جائے میری اور اس ڈو کو ہم نے ریس نہیں دینا اس کو ہم فوراں ریڈی کر لیں گے آپ کو پتا ہے اس کے اندر اگلے ہوئے آلو گئے ہیں تو اگر اس کو ہم چھوڑیں گے تو یہ ڈھیلا ہو جائے گا یہ ڈو ہمارا تو ہم اس کو اس پر فوراں کام کریں گے اچھے سے میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے مسل رہی ہوں تھوڑا سا اس کے اوپر آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں تاکہ ہاتھوں پر نہ چپکے اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی ہم اس کی بالس لیں گے اور آپ دیکھیں گے اس کی شیپ جو ہے وہ کتی انٹریسٹنگ ہے تو میں نے ایک فوق لیا ہے جس کے اوپر آپ تھوڑا سا میدہ یا آپ اس کے پر کون فلو لگا سکتے ہیں یا آئل اور اس طریقے سے چھوٹا سا میں بال لیا تھا اسی ڈو کا اور ایسے ہلکس ہم اس کو پریس کریں گے اور ایسے اس کو سمیٹ لیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے اس کی خوبصورت سے ایک شیپ بن جائے گی تو تمام کو میں اسی طریقے سے ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں ہم نے ان کو ریڈی کر لیا ہے پہلے آپ سب کو تیار کر لیں اس کے بعد آپ اس کو بوائل کیجئے گا تو چولے کے پر ہم نے آدھا پتیلہ پانی رکھ دیا ہے جب یہ بوائل ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر یہ ڈمپلنگز کو ڈال دیں گے جب آپ اس کو ڈالیں گی تو یہ نیچے جا کے بیٹھ جائیں گے لیکن اس کے پکنے کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے پانی کی سطح پر یہ آ جائیں گے جب یہ ریڈی ہوں گے اس کے لئے ہمیں چار سے پانچ منٹ لگے گا اس کو پکنے میں تو جب آپ اپنے گھر میں اس کو بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پک چکا ہے تو اس کو ہم بوائل کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کوک ہو چکے ہیں تو یہ اوپری سطح پر آ گئے ہیں اور اس کو ہم چھان کے تھنڈے پانی کے نیچے سے اس کو گزار دیں گے جیسے ہم سپیگٹی یا میکرونیز کو گزارتے ہیں دوسری طرف میں نے ایک لیا ہے پان ٹو ٹیبل سپون میں نے اس کے لئے ڈالا ہے آئل ون ٹی سپون چاپ لسن گیا ہے اس کے اندر گارلی کو ہم تھوڑا سا سوتے کر لیں گے پھر یہ سوز بھی کافی مزے کی ہوتی ہے آپ دیکھئے گا اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں ہمارے کوئی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی اور کھانے کو کافی کریمیگ ہو رہی ہوتی ہے ہلکا پھلکا کھانے کی تو یہ ایک بیترین سی ڈیش ہے آپ اس کو اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا لسن جب ہمارا سوتے ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے بہت سیمپل سی چیزیں ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے کیچپ چلی ساوس اور سویا ساوس تو دیکھیں 2 ٹیبل سپون اس کے اندر گیا ہے ٹیمیٹو کیچپ یا آپ چلی گارلک ساوس بھی ڈال سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون گیا ہے چلی ساوس اور 2 ٹیبل سپون گیا ہے سویا ساوس ان کو مکس کر لیجئے دیکھئے یہ ڈمپلنگ ہمارے جو اوپر آ چکے تھے تو اس کو میں نے ٹھنڈے پانی سے گزار کے اور اپنے ساوس میں مکس کر لیا ہے جسٹ آپ نے اس کو نل کے پانی کے نیچے سے گزارنا ہے کو کول کرنا ہے اور اس کے اندر ڈال دینا ہے ساوس کے اندر تو نمک آپ ٹیسٹ کر لیجئے تھوڑا سا پھیکا لگے تو آپ اس کے اندر چھٹکی بھر ڈال سکتے ہیں یہ آپ نے ٹیسٹ کے مطابق میں نے تھوڑا سا اس کے اندر آٹ کر دیا تھا اور ساوس کے ساتھ ان کو ڈمپلنگ کو مکس کر لیا ہے فریش پاسلے اگر آپ کے پاس آویلیبل ہو تو آپ اس کے اندر آرنڈ میں ڈال سکتے ہیں ہاف ٹیسپون کے قریب میں نے ڈرائی پاسلے اس کے اندر ڈالا ہے تو اس کے ساتھ اس کی فلیور بہت مزے کے نکلتا ہے تو ان کو مکس کر لیتے ہیں اور ڈش آؤٹ کر لیں گے ہم اس بردہ سی ریسیپی کو بچوں کو یہ بہت ہی پسند آتی ہے بہت مزے کی اور سیمپل سی ڈش ہے اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے کتی سوفٹ سی ہے میں آپ کو کھا کے بھی بتا سکتی ہوں یہ کافی سوفٹ اور مزے کی بنی ہے تو دیکھئے ہم آئی زبردہ سی ریسیپی تیار ہو چکی ہے اپنے گھر میں اس کو لازمی ٹرائی کیجئے اپنا فیڈبیک مجھے دیجئے امید ہے کہ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں اللہ حافظ